اسلام علیکم ایوروان ویلکم بیک ٹو ما چینل ویلکم بیک ٹو ایرم سٹائل کارنر جی جناب کیسے آپ ٹک ٹھاک ہیں تو آج میں آگئی ہوں آپ کے سامنے آپ کی ایک روکسٹ دیکھے جو کہ تھی رکھ سے بسمیل کے دراما سیریل کے اندر سارا خان نے جو کرکٹر کیا ہے زنین کا اس کرکٹر کی جو لک تھی اس کی مجھے فرمایش تھی اور چھوٹی سی میں نے کوشش کی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری کوشش پسند آئی ہوگی اس لک میں صرف خاص بات یہ ہے کہ وہ سمجڈ آئی لائنر لک ہے جو کہ ویسے بھی لڑکیاں بہت پسند کرتی ہیں شاید اسی وجہ سے اس لک کو بہت ہائپ کیا گیا ہے کیونکہ یہ لک بڑی پیاری لگتی ہے تو سمجڈ آئی لائنر میں نے کیسے یہ لک کی ہے آج کی لک میں دیکھئے گا فورڈ ویل برینڈز کے ساتھ اور اینڈ میں دیکھئے گا شاؤٹ آؤٹس اور چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس لک کو جو کہ میں نے آپ کے لئے کی ہے تو سب سے پہلے کیا ہے جی اسلام علیکم دوبارہ سے اور میں نے کیا کیا ہے ڈب سے سب سے پہلے اپنی جو سکین کو موسٹرائز کیا بہت اچھے سے پھر میں نے پرائمر لگایا دو چار پاند سیکنڈز کا وقت پر ڈال کے ڈرما کول کے ساتھ میں نے ہلکا سا پھر سکین کو کنسیل کیا اور اس کے بعد میں نے فاؤنڈیشن اپلائی کی تھی یہ آل مرڈ کی تو یہ میری ٹوٹل جو تھی سکین پرپریشن تھی اور اب میں کر رہی ہوں جو آئی بروز ایٹ سیون فائیو جو ہے سوفی اشلے کا یہ برش ہے یہ دونوں سائیڈ سے کچھ اس طرح کا دکھتا ہے اور اس اینگلڈ برش کے ساتھ آپ آئی لینر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ آئی بروز بھی بنا سکتے ہیں یہ لشیس ٹول کٹ کے میں نے لے لی ہے جی اس کے اندر یہ درمیان والا شیڈ ہے اس جو کریکٹر میں سارا نے جو کریکٹر اس میں ادا کیا ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بلکل نیچرل سے براوز رکھی ہیں انہوں نے بلکل بھی کوئی جیل جوز نہیں کیا بلکل ان کا فرنٹ سے تھوڑے موٹے ہیں اور اوپر سے بلکل ایسے فلیٹ سے ان کے براوز تھے اور انہوں نے صرف پاودر کے ساتھ جو کہ لگ رہا تھا انہوں نے کسی بھی شیڈ کے ساتھ آئی برو شیڈ کے ساتھ صرف اپنے آئی برو کو نیٹ کیا ہے جس سے کہ وہ لک بہت ہی خوبصورت سی اور نیٹ سی لگ رہی تھی اور نیچرل سی لگ رہی تھی اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے جی کنسیلر کے ساتھ میں نے جو اپنی آئی لیڈ ہے اس کو ریڈی کرنا ہے اس میں بہت زیادہ کوئی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے بس ہلکا سا اپنے سکن کی جو ڈسکلوریشن ہے اپنی آئی لیڈ کی اس کو ختم کرنا ہے تاکہ آپ جو لائٹ سا شیڈ اس کے اوپر اپلائے کریں وہ اچھے سے اس کے اوپر انہینس ہو پراملنٹ ہو اور پتا چلے ہاں وہی ہم نے اس کے اوپر لائٹ سا کوئی بھی شیڈ لگایا ہے اور کیا کرنا ہے جی اس کو میں لگانے کے بعد شیپ دے دی ہلکی سی اور میں نے اس کو کر دیا بلینڈ آؤٹ لائٹ لی میں نے اس کو بلینڈ کر دیا اور پھر انس کو پاوڈر کے ساتھ میں نے سیٹ کر دیا اس کے بعد میں تھوڑا تھگی تھی میں نے کہا پیس سے لے لوں جی یہ گلاس جوز کا اور فریش ہو جاؤں آپ کے پاس بھی کوئی بھی جوز ہے تو آپ نکال لیے اور پی جی اگر کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کو خود کرنا پڑے گا نہیں تو کسی کو آٹر کر دیں اچھا جی اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ کلوسل کا میں مسکارہ یوز کر رہی ہوں مسکارہ نہیں ہے یہ کاجل پینسل ہے بہت اچھی کاجل پینسل ہے میں یہی یوز کرتی ہوں ریواج کی بھی میں بہت یوز کرتی ہوں لیکن زیادہ تر میں کلوسل کی یہ پینسل یوز کرتی ہوں جو کہ دو تو میرے پاس ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے وارٹر لائن کو ٹائٹ لینڈ کر لینا ہے جیسا کہ لک میں ہے اور ٹائٹ لینڈ کر لینا اس طرح سے کہ تھوڑا تھوڑا سا جو آپ کا کاجل ہے وہ باہر کی جانب نکلائے اگر تھوڑا سا کوئی میس ہو جاتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا نیٹ نہیں لگتا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو اس لیے کہ ہم نے اس کاجل کو بعد میں سمجھ کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سمودلی یہ جو ہے رن کر رہا ہے آگے کی جانب اور بہت ہی سمودلی یہ کاجل لگ جاتا ہے اور یہ ہے کہ یہ ڈرائی بھی نہیں ہوتا کلوزل کی کاجل پنسل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی انٹینسیو اس کی بلیک لک آ رہی ہے اچھے سے آپ نے بلینڈ کر لینا ہے ابھی بلینڈ نہیں کیا میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اچھے کہ ڈاک کرتے جانا جتنا ہو سکے آپ نے ڈاک کرنا ہے تک کہ اس کی بہت انٹینسیو لک آئے اس کے پاس یہ گولڈ سا میں نے برش لے لیا ہے آپ کے سامنے اور میں کیا کر رہی ہوں کاجل کو وارٹر لائن کے پاس سے نہیں چھیڑی صرف جو اس کی لائن ہے جو اس کی ایجز ہیں ان کو صرف میں ہلکا ہلکا سا بلینڈ کروں گی ڈیفیوز کروں گے ساتھ اور لائٹلی بلکل اس کو اندر کی جانب تک میں بلینڈ کروں گی اپنے انر کارنر تک سیم وہی ٹیکنیک بہت سیمپل سی ٹیکنیک ہے آپ نے صرف اس کو فالو کرتے جانا ہے کاجل کو صرف ہلکا ہلکا اپنے سمجھ کرتے جانا ہے بلینڈ کرتے جانا ہے اور کہاں سے جہاں پہ اس کی لائن ہے تو اپنے آپ آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سے آپ کی خوبصورت سے جو سمجھ آئی لائنر کی لکھ ہے وہ کریئٹ ہو جائے گی آنکھ میں شاید کچھ چلا گیا تھا پھر میں نے اپنا ڈیلو گم آیا تو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد میں نے کہہ کرنا ہے جی دوبارہ سے اپنی جو ہے وارٹر لائن اس کو ٹائٹ لائن کرنا ہے تاکہ جتنی اچھی سے بلیک کلر آج اتنا ہی بہتر ہے آپ نے جو آپ کی اپر لیڈ ہے اس کو بھی ٹائٹ لائن لازمی کرنا ہے ورنہ بہت برا لگے گا اگر وہاں سے سفیس فید سکین نظر آئے گی تو اب یہ دیکھ رہے ہیں میں نے براؤن سا شیڈ لے لیا ہے ہدا بیوٹی کی یہ پیلٹ تھی اس میں سے میں نے یہ براؤن شیڈ سیلیکٹ کر لیا تھا آپ کسی پیلٹ میں سے لے لیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ میں نے بلیک آئی لائنر کو سمرج کیا تھا بلینڈ کیا تھا پس وہیں پہ میں نے اس کو لگا دیا ہے اس کے ساتھ بلیک کے ساتھ بلینڈ اٹ کر دیا ہے اور میری بلکل ایک سمرج سی لک جو ہے کریئٹ ہوگی سمپل اس کے بعد کوئی سب بھی ہائی لائٹر آپ براو بون پہ لگا لیں کوئی سب بھی ہائی لائٹر لگا لیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے میں یہاں پہ کرسٹین کا 828 ہائی لائٹر نمبر لگا رہی ہوں اس کے بعد مزید رہ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کاجل بھی لگا سکتے ہیں اور وہ ہے ہاشمی کاجل اچھا جی اب یہ دیکھ رہے ہیں بگ والیوم مسکارہ ہے یہ رواج کا اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کرنا ہے جی میں نے اپنے آئی لیش کو کرل اور آپ چاہیں تو اگر آپ کے لیشز تک ہیں جیسے کہ میری تک اتنے نہیں ہیں میری ڈڈ سٹریٹ ہیں تو میں مسکارہ کے بعد لیشز بھی لگاؤں گی اگر آپ کی لیشز تک ہیں تو آپ اچھا سا ہیوی مسکارہ بھر کے لگا لیں لیشز بھی میں نے بہت نیچرل سے سیلیکٹ کی ہیں ٹھیک ہے یہ میں لوکل مارکٹ سے میں نے یہ لیشز لیتی ہیں بہت اچھی رہی ہیں اور ان کو میں نے کٹ کیا اور ان کا سائز چھوٹا کیا تاکہ میری ڈروپی آئیز نہ لگیں اور ایسی لگے کہ وہ لیشز جو ہیں وہ نیچرل ٹھیک ہے بلوشان لگایا اور اس کے بعد میں نے ہائیلائٹر لگایا کرسٹین کا ہائیلائٹر ایٹ ٹو ایٹ نمبر ہے اس کا اور جنابی علی جو لپسٹک کا کلر انہیں نے یوز کیا تھا سیم ویسا ہی کلر میں نے لگانے کی کوشش کی تو یہ تھی جی میری سیمپل سی لک جو کہ بہت ہی ایزی سے سمرش آئیلینر لک تھی اس ڈرامے میں جو کہ لڑکیوں کو بہت بھاگئی اور جس کی کے ریکویسٹ اتنی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی لیکن مجھے یہی تھا کہ پتہ نہیں ظاہر سے بات ہے آپ کے آئیس جو ہیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں اپنے اپنے آئیس کا وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتے سب کی ڈیفرنٹ آئیس بنائی ہیں لیکن کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو صرف ایک طریقہ کار سکھا دیں تاکہ آپ کو پتا جل جائے کہ یہ چیز مشکل نہیں ہے یہ کام مشکل نہیں ہے یہ کام آپ خود سے کر سکتی ہیں اگر وہ ڈراما میں لک آپ کو بہت پسند آ رہی ہے تو وہ اس طرح سے ہے آپ نے اس طرح سے اس کو کریئٹ کرنا ہے تو یہ تھی جی میری فائنل لک خوب آپ کو میری آج کی لک اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو تھمز اپ کر دیں لائک کر دیں لائک کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے تو میرا خوصلہ بڑھتا ہے ممزید لکس کرنے کی فوراں فوراں سے میرا دل کرتا ہے پھر کہاں جی میرے آپ مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے دعایاں کلمات ہوتے ہیں ان کے لئے بہت بہت شکریہ اس طرح سپورٹ کرتے رہیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور یہ کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو باتا چلتا ہے کہ یہ بہت ایزی تھا مشکل صرف تب تک ہے جب تک کہ آپ اس کو کرتے نہیں ہیں اپنے آپ کو پالش کریں ہر انسان کے اندر موجود ہے جس کو آپ نے پالش کرنا ہے اور پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم جتنی در بیٹھے رہتے ہیں نہ ہمیں نہیں پیدا چلتا ہمیں خود اپنے آپ کو تراشنہ ہے تو خود سے آپ اس طرح پریکٹس کریں کرتے رہیں کرتے رہیں اور دیکھیں آپ کس طرح ایک پروفیشنل میکپ آٹس بن جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ نیکسٹ میری ویڈیو کا انتظار کریں گے اور اگر آپ نے کوئی بھی اپنی پسند کی ویڈیو مجھے جو ہے کہنی ہے تو آپ مجھے انسٹرگرام پر میسج کر سکتے ہیں اور آج جاتے ہیں جی محمد کوئن تھانکیو سو ویری مچ آگے ہیں شاوٹ آٹ کے جانے امیمہ ربانی نائس میکپ تھانکیو سو ویری مچ بہت شکریہ اور محمد دانیال بلوگ تھانکیو سو مچ بہت شکریہ اور اللہ حافظ